نئے آنے والے آرمی چیف جنرل آسی منیر نے اس عظم کا آدھا کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کی وقار اور آئین کی بالدستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پارلیمنٹ چاہے تو وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات شیئر کرنا اور اس کے احکامات ماننا ہے نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا وہ جی ایچ کیو میں منقض سپیشل ڈیفنس یونیورسٹی کی سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے اس بیان کو بہت سراحہ بھی گیا ہے کہ فوج کو اب اے پولٹیکل حقیقی معنیوں میں ہو جانا چاہیے اب دوسرے جانب اسحاق دار کی ملاقات ہوئی ہے سعودی صفیر سے اس میں اسحاق دار نے پھر سے مدد مانگی ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب تین عرب ڈالرز کی رقم پاکستان کو دے تاکہ پاکستان اس معاشی حالات سے نکل سکے اب اسی دوران دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے آسیم منیر کو لے کر کہ آسیم منیر سعودی عرب کا دورہ کب کریں گے اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ سعودی عرب کو آخر ایک دم سے اس دورے کی فکر کیوں پڑ گئی ہے دیکھیں سعودی عرب کے ہمیشہ تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے رہتے ہیں حکومت کی نسبت جیسے کمر باجوہ کی مثال لے لیں آپ کے کمر باجوہ کے تعلقات بھی عرب دنیا کے ساتھ بہت اچھے تھے اور جنرل ریٹائر کمر باجوہ کو تو سعودی عرب کا ہائیسٹ ایوارٹ بھی مل چکا ہے اس لیے اب سعودی عرب آسیم منیر کے ساتھ بھی ان تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اور اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ آسیم منیر جلد سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے اور پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہوں گے لیکن یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ آسیم منیر سعودی عرب کے آرمی چیف سے ہی ملاقاتیں کریں سیاسی ملاقاتوں سے اب پرہیس کیا جائے کیونکہ اس سے ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچا ہے اب اگر وہ دوبارہ سے ادارے کو یہی کام کرواتے ہیں تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا فیصلہ کیا ہے کہ ادارے کو اب حقیقی معنیوں میں اے پولٹیکل کر دیا جائے اور حکومت کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے بلکہ حکومت کی رہنمائی کی جائے حکومت کو انفرمیشن فراہم کی جائے اور جو تعلقات حکومت بناتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نہ بنائے اسٹیبلشمنٹ صرف حکومت کی مدد کرے اور حکومت کے فیصلوں کو آگے لے کر چلیں